بھارت کے سابق کرکٹر عرفان بھٹان ایک مرتبہ پھر پاکستان اور ہندوستان کے میچ کے بعد تنقید کی زاد میں ہیں اور اس مرتبہ خود بھارتی ان کے تفسرے کو غیر ضروری اور غیر اہم قرار دے رہے ہیں اس شکر میں ہفتے گھونے والے پاک بھارت میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا تاہم قومی ٹیم کے فاسٹ بولر نے تباک ان بولنگ سے دنیا بھر کے مدہوں کے دل جیت لیے کینڈی سے جب اعلان کیا گیا کہ مسلسل بارش کے سبب میچ کو ختم کرنا پڑے گا تو اس وقت عرفان بھٹان نے ایکس کا رخ کیا اور پاکستانیوں پر تنس کیا سابق کرکٹر لکھا بہت سارے پروسیوں کے ٹیلی ویزن بچ گئے آج عرفان بھٹان کی ٹویٹ کا مطلب تھا کہ اگر میچ مکمل ہوتا تھا پاکستان کو اس میچ میں شکست ہوتی اور بہت سارے پاکستانی ہار کے دکھ میں اپنے ٹی وی توڑ دیتے یہ ٹویٹ نہ صرف پاکستانی مدہوں کو غیر ضروری لگی بلکہ بھارتی سارفین کو بھی ناغوار گزری مروف بھارتی صحافی اور پروفیسر اشوک سوین نے ٹویٹ کی اور عرفان بھٹان کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے لکھا عرفان بھٹان جو کچھ بھی کر لیں یا جو کہ لیں بھارت میں ہندو بالا دست انہیں کبھی اپنا نہیں مانیں گے اس کے علاوہ ایک اور بھارتی ایکس اکاؤنٹ اپنی ٹویٹ میں ایشن کرکٹ کاؤنسل کے سربراہ اور بھارتی بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ کو محاطب کرتے ہوئے عرفان بھٹان کی ٹویٹ پر تنز کیا عرفان کی قوم پرستی کی سبسکرپشن میں مزید سات روز کا اضافہ کرتو ایک اور بھارتی سارف نے سابق کرکٹر کو آئینہ دکھایا اور بھارتی زبان میں لکھا آپ کتنی ہی حبل وطنی کا ثبوت دے دیں لیکن پھر بھی ایک دن آپ سے کاغذات مانگے جائیں گے راکھی ترپارٹی نے عرفان بھٹان کی اس ٹویٹ پر ناغواری کا اظہار کیا اور لکھا کھیل اور اپنے پڑوسیوں کا احترام کریں سیف احمد نامی سارف نے لکھا اس طرح کا تفسرہ وہ بھی سابق کرکٹر اور اس ٹونا میٹ میں کمنٹری کرنے والے کی جانب سے کرنا انتہائی بچگانہ عمل ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس میچ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا ایک اور سارف نے لکھا ہے کہ اس کا جواب ہم کیا دیں شاہین نے پہلے ہی دے دیا ہے